پرنیس صاحب اس سوال کے اندر ایک گہرہ سوال اور چھپا ہوئے کہ جو جنرل بریکڈاؤن آف law and order or failure of the administrative machinery to deliver آپ کتنے ایسے مسائل فون گال پہ لے کے حل کریں گے سسٹم کب بہتر کریں گے Law and order primarily is the duty of the provincial governments اور انشاءاللہ provincial governments جو ہیں ان کو ہم کہیں گے کہ وہ اس کو بہتر افیکٹیو طریقے سے حل کریں اور لوگوں کے جو grievances ہیں ان کو گراس روٹ لیول پہ حل کریں جب رامنس صاحب political reconciliation کی بات آئی تھی مسلم لیگ نواز نے بھی آپ کو 10 پوائنٹ ایک ایجنڈا دیا مکم کی طرف سے بھی 9 پوائنٹ ایجنڈا آیا ساتھ corruption کے mega cases کی investigation کی بات آئی سپریم کورٹ میں بھی وہ چل رہے ہیں مسلم لیگ نون کی طرف سے بھی آئی اس میں ایک کیس ہے اگواستر 90B سبمرینز کی purchases کا جس میں جو فرانس میں investigationز ہوئی ہیں اس میں بات آئی ہے کہ 49 million dollars صرف military officials کو دیے گئے آپ کی حکومت اس کیس کو کھولنے کا کوئی ارادہ رکھتی ہے یا سویس کیس کی طرح اس کو بھی سلطخانے میں ہی رہنے دیا جائے گا دیکھیں آپ کے جو سوال ہیں اس کا وہ clarity جو آپ نے آپ بتانا چاہ رہے تھے وہ آپ نے clear مجھے نہیں بتایا آپ نے 10 پوائنٹ پروگرام ایجنڈا سے بات کی we are committed 10 پوائنٹ پروگرام جو میاں نواز شریف صاحب نے ہمیں دیئے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ it should be de-linked from the Punjab government and the federal government اس کو sincerely honestly بیٹھ کے اس 10 پوائنٹ پر ایجنڈے پر کام کرے جہاں تک 9 پوائنٹ ایجنڈا کا تعلق ہے دوسری جماعتوں کا ہم اس کو بھی حل کرنے کے لئے تیار ہیں آج بھی میں نے on the floor of the house senate میں کہا تھا کہ ہم اس کو آگے چلنے کے لئے consultation کرنے کے لئے even for the coming budget اس پہ ہم consultation کرنے کے لئے تیار ہیں جہاں تک آپ نے کہا کہ کئی mega projects ہیں اور جن کے scams آپ نے بتایا they are already in the subject matter اور وہاں courts میں چل رہے ہیں اور وہ let the court decide جہاں تک آگستہ کا تعلق ہے میرا خیال ہے یہ تو کوئی 97 کی بات آپ نے 96 کی بات کر رہے ہیں اس کے بعد کتنی گومنٹس تبدیل ہو گئیں اور آج تک تو اس issue کے اوپر بات نہیں ہوئی مسلم league نواز نے اس کو agenda point میں نہیں اگر میں مانتا ہوں کہ ان کی کوئی point آپ نے جو agenda point آپ نے بتایا ہے مگر this is a very old case اس کے لئے عدالتیں چاہتا ہوں وزیر صاحب میں ایک کالر لے لوں جی کون صاحب ہے السلام علیکم جی بولیے السلام علیکم hello جی بولیے پلیز کیا نام ہے آپ کا hello جی کیا نام ہے السلام علیکم جی میں شہزاد بورو باہول پر سے جی شہزاد صاحب سوال بوچھئے وزیر آدم سن رہا ہے جی گرانی صاحب میرا یہ سوال ہے کہ آپ نے جو وزاردہ دی پانچ ان کی جو منتقلی ہے اور ان کی اتنی منظوری دے دی ہے صبحوں کی صبحوں کو تو ان کے جو ملازمین ہیں ان کے حوالے سے آپ نے کیا حکمت حملی مرتب کی ہے آج قائلیا میں سٹیم میڈیا میں بیٹھے ہوئے آج آپ کو اعلان فرما کے جائیں بہت پریشان ہیں وہ لوگ بہت چکی ہے جنب دیکھیں آئین کے مطابق کونسٹیٹوشن جو ایٹینٹ آمینڈمنٹ کے مطابق ہم نے کئی منسٹریوں کو ہم نے ڈیوالف کرنا ہے جو فرسٹ فیز میں جو منسٹریز ڈیوالف ہوئی ہیں ان کا سرپلس کوٹا ہم نے بنایا ہے اور انشاءاللہ آئی آشور یو آج اس جو آج کی یہ آپ کا پروگرام ہے اس کی بساطت سے میں آپ کو یقین دلانا چاہ رہا ہوں کہ جو بھی ہمارے لوگ ہیں جو ڈیوالف منسٹریز کے ہیں ان کو اکامیڈیٹ کیا جائے اچھے پر ہم سے ڈیوالف لوگوں کا جو منسٹریز کا ہے وہ تو ایک الگ اشیو ہے لیکن ایک بہت بڑا اشیو گزشتا ہے ایک ہفتے میں ہمارے سامنے بار بار آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ رضا ربانی صاحب نے جو سٹرکٹ انٹرپیٹیشن کی ہے ایٹین تھ ایمنمنٹ کی جو کچھ بھی ایٹین تھ ایمنمنٹ میں اگری ہوا ہے منسٹری اف ایڈیوکیشن کے حوالے سے اس پہ بہت احتجاج بھی ہو رہا ہے بڑی فکر بھی ہے خود پیپلز پارٹی کے لوگوں میں فکر ہے پی ایم ایل ایل کے لوگوں میں فکر ہے کہ پاکستان غالباً دنیا میں اب ایک پہلا ملک ہوگا جس میں ایک فیڈل منسٹری اف ایڈیوکیشن کا کوئی رول ہی نہیں ہوگا رضا ربانی صاحب کی جو ایٹرپیٹیشن ہے اس کے نتیجے میں ہائر ایڈیوکیشن کمیشن پاکستان میں ختم ہو جائے گا اس کی کوئی اتھارٹی نہیں رہے گی ایڈیوکیشن میں جو سٹینڈرائزیشن کا کانسٹ تھا جو اس میں یونیفارمٹی کا کانسٹ تھا جو ہم نے دنیا کا حصہ بننا تھا وہ سب چیزیں ہاں پروینسز کے حوالے کر رہے ہیں اور بہت اس میں شکوک ہیں کہ پروینسز سے شاید ہینڈل بھی نہیں کرتا دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ یہ شروع سے ہی ایڈیوکیشن اینڈ ہیلت is a provincial subject جو فیڈل گورنمنٹ کا لیول ہے وہ policy making ہے اور یہ آج کی بات نہیں ہے کہ آپ کے لئے کوئی نئی بات ہو اب specifically ہائر ایڈیوکیشن کمیشن کی آپ نے بات کی HSC یہ بنائی گئی جب مشرف صاحب کا دور تھا اس سے پہلے نہیں تھی اور HSC کے جو رول ہے اب ان کا determine کر دیا گیا it'll be under the cabinet تو اس لئے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کا کوئی solution ہی نکالا گیا اور اٹھارویں ترمیم کے بعد جو implementation commission ہے اس کے سارے members ہیں اور اس members نے کل بھی آپ نے دیکھا ہوگا انہوں نے ایک resolution پاس کر کے کمنٹ کیا ہے رضا ربانی صاحب کے خدمات کو کہ انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے اور میں آپ کو assure کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی ایسا issue نہیں ہوگا related to education جس کا ہم کوئی strategy evolve نہیں کریں گے جی پرامل صاحب کہا یہ جاتا ہے جی کون صاحب ہے ہمارے صاحب جی جی پلیز بولیے جی جی پلیز بولیے جی میں جہاں میں تنب بات کر رہی ہوں خیدہ بات سے جی جی پلیز اپنا سوال بولیے جی میرا کچھیں میں یہ جو ایڈی جھنٹ برکر کے حالے سے یہ ہماری جو ایڈی جھنٹ برکر سے گزشتہ تیرہ سال سے جو بینہ جی کی پہلی گورنمنٹ تھی ان میں ان کو رکھا گیا تھا اور گزشتہ تیرہ سال سے یہ بیٹیاری کانٹیکٹ پر کام کر رہی ہے جبکہ ہماری حکومت کا جو نعرہ ہے وہ مس امپاورمنٹ کا اور پچھلے دنوں جو ہے وہ انہوں نے سندھ میں جو ہے وہ ایک پورا من پروٹیس کیا تھا اور ہمیں بڑا دکھ ہے کہ ان کو ایک دہشتگرد قرار دے کر رہے ہیں وہ ان پر مقدمہ دار کیا گیا ہے میرا پرمیلس پر صاحب سے سوال ہے کہ کہ ان کا جو دیموکریٹس گورنمنٹ میں جو تھا اسٹرائی کر رہا اپنے حکومت کے لئے جو باہر نکلی تھی وہ غلط تھا اور کیا ہمارے عورتیں آپ کیا دہشتگرد ہو گئیں اور میرا پرمیلس پر امید کرتی ہیں کہ وہ ان کو پکا کرنے کا نوٹیفکیشن کیا ہمیں جو وہ یقین دھیانی کریں گے اور ان پر دہشتگردی کا جو کیس ہے یہ جو لیڈی ہیلتھ ورکرز کا پروگرام ہے اس کو موطرمہ بینظیر بوٹو صاحبہ کے دور میں انہوں نے شروع کیا اور اس کو انٹرنیشنلی بڑی سپورٹ میں دی اور یہ ایک بہت اچھا پروگرام ہے اور لیڈی ہیلتھ ورکرز کا ان کو اپنے دور سٹیپ پہ ان کو جاب اپرچونیٹی پروائیڈ ہو گئی اور آپ نے دیکھا گا کہ اس پولیسی کے تحت جو ہماری انفرمیشن منسٹر ہیں یہ پاپولیشن پلاننگ میں ان کے پاس بھی یہ کیس آیا تھا اور اس کے جتنے بھی پولیسی تھی وہ ہماری تھی اور اس کی اپوائنٹمنٹ پروینشل گورنمنٹس میں تھی اور پروینشل گورنمنٹس کے اب چونکہ یہ ڈیوال ہو گئی ہے منسٹری ابھی ان کانٹیکٹس جو ملازمین ہیں ان کو انہوں نے اب ایسیس کرنا ہے کہ ان کو کن لوگوں کو انہوں نے مستقل کرنا ہے کن لوگوں کو مستقل نہیں کرنا مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں تک آپ نے پروٹیسٹ کی بات کی تو یہ تو پروٹیسٹ تو ہر ایک رائٹ ہے تو رائٹس کے لیے تو میرا خیال ہے ان کو دہشتگرد قرار دینا میں اسے اتفاق نہیں کرتا ہماری پولیسی اور ہمارا منشور اور ہماری پارٹی کا جو تھا کہ جتنے بھی کانٹیکٹ ملازمین تھے ہم نے مستقل کیا ہے اور جن لوگوں کو ملازمت سے نکالا گیا تھا ہزاروں کی تعداد میں ہم نے ان کو بحال کیا ہے پرامنس صاحب بہت اچھی بات آپ نے کی کہ پروٹیسٹ کرنا ایک دیموکرائٹک رائٹ ہے اور شاید اسی وجہ سے ہمارے وہ دیموکرائٹک کلچر نہیں بنا کہ ہم اس کو ایکسیپٹ کریں ٹیرورزم کی بات آتی ہے سپریم کورٹ میں بھی حاصلی لگ جاتی ہے سوال میرا تھوڑا سا ہے سپریم کورٹ سے بھی ریلیٹڈ ہے جنرلی بھی ہے کہ پرسپشنز بعض دفعہ ریالیٹی سے بہت زیادہ ڈینڈرس ہوتی ہیں زیادہ پرسسٹ کرتے ہیں اور آپ کی حکومت کی ایک پرسپشن ہے یا ریالیٹی ہے کہ کرپشنز بہت زیادہ ہے پڑی اسی پرسپشن ہے ریالیٹی ہے دیکھیں جہاں تک تعلق کرپشن کا اعتصاب اور انتقام بہت معمولی فرق ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ مجھے یہ ایکسپلین کرنا قوم کو بہت ضروری ہے کہ جب بھی کبھی گورنمنٹ کے چینج ہوئی ہے اور جو آنے والے ہیں سب سے پہلے انہوں نے نعرہ لگایا ہے کہ ہم اعتصاب کریں گے اب میں نے آپ سے سوال کرنا ہے کہ آج تک جتنی گورنمنٹ کو نکالا گیا وہ تو چارجز آف کرپشن پر نکالا گیا ایون ففٹی ایڈ کی جو گورنمنٹ ٹوٹی ماشاءاللہ لگا کرپشن کے چارجز تھے بھٹو صاحب پہ بھی جنیڈو صاحب پہ بھی موہترمہ کے اوپر بھی میاں صاحب کے اوپر بھی کرپشن کے چارجز پہ نکالا گیا اور جو آتے رہے اور وہ کہتے رہے کہ جی ہم اعتصاب کریں گے اب نو سال جنرل مشرف رہے ہیں تو کیا وہ اعتصاب کر کے چلے گا پرسپشن کسور ہمارا بھی ہے عوام کا بھی ہے کسور ہمارا بھی ہے کہ ہم جب آپ کو ووٹ دیتے ہیں آپ کو ایمپاور کرتے ہیں we expect کہ جو نو سال بیٹھ کے گئے ہیں جن کی کرپشن کی بے تہار داستانیں کہ ان کا اعتصاب ہوگا وہ بھی نہیں ہوتا تو وہاں پہ ایک disappointment سے بھی آتی ہے پرامس صاحب میں ختم ہو رہا ہے ایک آخری سوال آپ سے بڑا پرسنل لیول پہ کروں گا آخری کتاب آپ نے کب پڑی اور کونسی پڑی دیکھیں جہاں تک تعلق ہے آخری کتاب کا میں نے بہت ساری کتابیں آپ نے بیڈروم میں رکھی ہیں امبار لگے پڑے ہیں مگر کچھ موقع نہیں مل رہا کہ میں ان کو پڑھ سکوں مگر میں اخبارات اور آرٹیکلز آپ کے سارے پڑھتا رہے ہیں پرامس صاحب نے کلاس مجھے پوچھنے تھے بڑا میرے لیول پرسنل کوئسٹن ہے آپ نے دو ہزار گیارہ کو ایڈوکیشن کا سال قرار دیا ایک ایڈوکیشن ٹاسکورس آپ کی ہے پرامس ایڈوکیشن ٹاسکورس دو سکول گوئنگ ہے وہ ستر ملین بچہ ہے سکول گوئنگ ایج کا جس میں سے صرف انتیس ملین ہیں تیس ملین کے قریب جا رہا ہے چالیس ملین جہاں نہیں رہا کیا آپ کی سٹریٹیجی ہے جبکہ آپ خود انٹرسٹڈ ہیں ایڈوکیشن اس ایشو پہ دیکھیں جہاں تک ٹاسک فورس کا تعلق ہے شناز وزیر علی بیگم شناز وزیر علی صاحبہ جو ہیں وہ اس کی چیئر پرسن ہیں اور اس پہ انہوں نے بہت کام کیا ہے اس لیے میں آپ کو یہ بھی میں اپریشیٹ کرنا چاہ رہا ہوں پارلمنٹ کو کہ انہوں نے ایٹینٹ ایمنٹ میں انشور کر دیا ہے کہ جو بچہ پانچ سے سولہ سال کی ایج کا ہوگا اس کو کمپلسری ایڈوکیشن جو ہوگی ان کے لیے کی جائے گی تو اس لیے میں آپ کو یہ یقین دلانا چاہ رہا ہوں کہ وہ جو بچے ہیں جو اس ایج کے ہیں اور ان کی ڈراؤپ آؤٹ سب سے زیادہ ہو رہی ہے میں نے ابھی جو بریفنگ دی شناز وزیر علی صاحبہ سے تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ جو پرائمری سے بچے جاتے ہیں اور وہ میڈل میں سکسٹی سیمٹی پرسنٹ ڈراؤپ آؤٹ ہو جاتے ہیں اور یہ ایک بہت بڑا علمیہ ہے تو اس کے لیے ہم یہ کونسٹیٹوشنل جو ایمنٹمنٹ لائے ہیں اس پہ لازم ہوگا اور اس کے لیے ہم بقاعدہ لیجسٹیشن جو ہے اس پہ ہم انکلیمنٹ کریں لیجسٹیشن بھی کریں گے اس کے لیے پرائمری سے صاحب ریسورس بھی چاہیے ہوتی ہیں کائدے آزم کا سوشل ویلفیر سٹیٹ کا جو کونسپٹ تھا وہ آپ کیسے بنائیں گے بجائے اس کے ایک سیکیورٹی سٹیٹ ہماری بنی ہوئی ہے وہ پولیسی شفٹ اور مائنڈ سٹ شفٹ کیسے کرے گی آپ کی حکومت اس کے لیے میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ جہاں تک ایڈوکیشن اور ہیلتھ کا تعلق ہے اور جو ہمارا ان ایف سی ایوارڈ کے مطابق ہیں ریسورسز وہ ہم نے ٹرانسفر کی ہیں ٹو دی پرائمرنسز اور پرائمرنسز جو ہیں دی آر دی ریال پیپل جو افیکٹیوڈی وہاں گراس ٹوٹ لیبل پہ کام کر سکتے ہیں تو اس لیے پرائمرنسز کے اوپر ان کو کپیسٹی بھی انہینس کرنی چاہیے اور ریسپونسیبیلٹی بھی بڑے گی کہ وہ وہ ادھر افیکٹیوڈی یہ کام کریں تاکہ اس پہ امپلیمنٹ ہو سکے وزیر اعظم بکت ہمارا ایک سوال لگے بھوسکے کہ کائیڈ آزم کے پاکستان کیا ہائی جیک بہت شکریہ وقت بلکل ختم ہو گیا اس کی خبروں کا ٹائم آگئے وزیر اعظم بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا اور تمام قسم کی ایشیوز کو آپ نے یہاں پہ اڈریس کیا بہت آپ کا شکریہ ارشد آپ کا بھی یہاں پہ گون کی طرف سے جوائن کرنے کا بہت شکریہ ناظرین انشاءاللہ اگلے مہینے پھر وزیر اعظم کے ساتھ اسی پروگرام پرائم منسٹر آن لائن میں ملکات ہوگی تب کے لیے بہت شکریہ